السلام علیکم میں ہوں آپ کا دو سامر آپ کا کیا حال ہے جنہاں اب ہم نے اپنی ڈائیوں کی کام کی طرف دوبارہ پھر توجہوں کا ارلی ہے بیچ میں تھوڑے تھوڑے کام آتی رہتے ہیں وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں پھر کام لک جاتا ہے ابھی بھی اس وقت حراز مشین کے چکے کی جو پلیٹ ہوتی ہیں اس کو کپلین کہتے ہیں وہ ٹوٹ گئی تھی وہ ہمیں نئی بنا رہے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں ساتھ تو اس کے بعد انجیکشن مولڈنگ کا مسئلہ بنا ہوا تھا ورم کا کام کروایا ہے وہ بھی بار بار ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے اور اس ساتھ کریشن مشین پڑی ہے اس کے گیر کا ایک پرابلم بنا ہوئے ہیں وہ بھی آج برک شاب میں آئے گا تو انشاءاللہ جون جون ہم کام کرتے ہیں پھر آپ کو سارا دکھائیں گے ابھی میں آپ کو وہ دکھانے لگا ہوں ڈائی اس کا ہم نے کام شروع کیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا یہ واضح یہ کافی کام اس کے کیے ہوئے ہیں اسلام علیکم ایک بار ویڈیو میں آپ کو پھر دیکھتے ہیں یہ تھوڑا سا سائز میں تھوڑا فرق ڈالنا پڑا ہے سارے جو اس کی اینا چھوڑائی رینگ کی وہ بہت زیادہ تھی آکے تھی اس کی نو ملی اب ہم نے کرنی آٹھ ملی ہے تو اس کی تھوڑی سی آمنا جو اوپر فیس کی نا ٹکر اتار رہے ہیں ملنگ مشین کے اوپر آہ تو انشاءاللہ اسکٹنگ کا کام رہا گیا ہے اور سرفیسر گرینڈر لگنی ہے وہ لگے گی تو انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے اور بھی کام ہے بسٹن بھی ڈال کے آپ کو دکھائیں گے ساری فیٹنگ ایک دفعہ کرنے کے بعد اس کو مکمل کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے ہم نے سارے فرق ڈالے اس کے اندر موسیقی 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 ہر چیز کا یہ وہ ڈائی ہے اصل میں ڈائی کا ٹیم بھی تھوڑا زیادہ لگا ہے یہ والی جو نیچے والی سپیس تھی نا یہ بہت کام تھی تو سپیس کو زیادہ کرنے کے لیے نا ہم نے اس کو نیچے یہ ڈیڈیڈ انچ کا نا پیس ڈالا ہے نیا کہ یہ انجیکٹر کی جو سپرنگ کی جو جگہ رہی ہے کام کام کرتی تھی اور گراری نے باہر نکلنے میں ہمیں مسئلہ کرنا تھا اس لیے ہم نے اس کو نا جو اس کو تھوڑا گیپ دیا ہے ڈیڑھ انچ کا پیس نیا لگا ہے نئے الکی لگائی ہیں پھر اس کو فیس بھی کرنا ہے اور گرینڈر بھی انشاءاللہ ایک دو دن تک نے اس کو لگنے والی ہے اور رنگ بھی آنے والے ہیں بندہ کام کر رہا ہے اور لاہور بھی میں نے جانا ہے ادھر سے بھی کچھ سمان لے کے آنا ہے اس کا تو یہ کام ہو گیا یہ میں نے ملنگ کے اوپر آپ کو دکھایا تھا نا یہ جب فیس ہو رہا تھا پہلے یہ رنگ کی جو گہرائی ہے نا یہ نو ملی تھی ابھی میں نے اس کو آٹھ کر دیا کیونکہ گراری زیادہ موٹی کی ضرورت نہیں ہے اینگل زیادہ موٹی گراری ہوگی تو ہمیں ڈسٹربنگ کرتی رہے گی آر وقت یہ مسئلہ تھا اس کو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا ہے تو اور جس وقت اس کا سارا جس وقت ساتھ ساتھ اس کا کام کریں گے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے یہ والی سیٹ پننیں جو لگتی ہیں گیڑ پننیں وہ بھی آگئی ہوئی ہیں ان کی وہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ گرینڈر سے پہلے اس کو کار کے گرینڈر پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ساری اور گرینڈر ہوتی بھی دکھائیں گے ہمارے پاس یہ پہماں والا دفتر ہے نا ادھر ہم جا کے تو یہ اس کو گرینڈر لگواتے ہیں تو ابھی انشاءاللہ جس وقت بقایا کام اس کا شکر شروع کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہیں جناب اس کی گائیڈ پننیں جو آئی ہوئی ہیں گجرہ والا سے میں لے کے آئے ہوں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہیں یہ دو ٹو سٹیپ میں لے کے آئے ہوں یہ پننیں یہ والی ایک طرف لگ جائے گی اور یہ والا جو ادھر بوش چڑے گا بوش جو گا یہ والا ایسے اس کی فٹنگ بان جائے گی اس طرح یہ اوپر چڑے گی یہ دیکھیں نا یہ ایسے یہ کام کرے گی یہ یہ آپ کو پتہ لگ رہے ہیں یہ کیسے کام کر رہی ہے یہ بوش لگے ہوں گے ڈائی میں جب بھی کبھی خرابی ہوگی لائن میں آؤٹ ہوگی تو یہ بوش نئے اور پند نہیں ڈالیں گے تو یہ کام کرنا صحیح شروع کر دے گی یہ چار پنیں یہ دیکھیں نا اس کی چار پنیں آئی ہوئی ہیں یہ بھی گجرہ والا سے میں لے کے آیا تھا تو انشاءاللہ جب ان کو لگائیں گے وہ بھی اب بور پہلے ہی ہم کر چکے ہیں ڈائی کے اندر تو جب ان کو لگائیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فٹ کر کے اور سارا لینے میں انہیں سیدھی کر کے پھر گرینڈر لگے گی انشاءاللہ مجھے مید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مول مکمل ہونے والا ہے کیونکہ کافی زیادہ کام ہے جو ہمارے اس کے مکمل ہو چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نا یہ والی گائیڈ پر نہیں ہے جی کافی ساری چیزیں ہماری آ چکی ہوئے ہیں بن کے تو انشاءاللہ جھو جھو تیاری کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں